جس پنجابی دے سو جوان درشکاندہ اج دے اس جنتہ دی آواز ایپیسوڈ وچ ایک وار فر سواگت ہے اسی وک وکس وشیاں دے اتے وستار سید گل بات کر چکے ہاں پچھلی وار اسی صاحب سرگرنانک دیو جی مہاراج تے اونا دے یار جس بارے حضور نے فرمایا جو دل ملیا سو مل رہا ملیا رہے کئیے سوئی پائی مردانہ جی بارے اسی گل بات کیتی سی پر لگدہ ہے باب بے دی کتھا بیانت ہے اونا دے وستار بہت ہے بابانیاں کہانیاں پتھ سپتھ کریں آپ سو جوان درشکاندہ مانگائیں کہ گرو سہبان دیاں ہوروی جنیاں ساکھیاں ہن اونا نو ضرور چھویا جائے کیونکہ جس طرح کہا گیا ہے بابانیاں کہانیاں پتھ سپتھ کریں پائی جوتھ سنگھ جی نو کسے نے پچھیا سی ڈاکٹر پائی جوتھ سنگھ نو کہ بچے نو ترم دی شکشہ کیڑی عمر اچھ دینی چاہی دی ہے تا اونا نے کہا سی کہ بچے دے جنم تو ویس سال پہلے اے جیڑی جنریشن آج چھوٹے چھوٹے بالک اے جو ویک رہے ہیں ہاں اے نا نو جو کچھ دے دیتا جائے گا اے اگلی نسل دے کام آئے گا سو اس نشانے نو مکھ رکے جس طرح آپ دی مانگ ہے گرنانک صاحب اور اونا دے یار اونا دے میر مردانہ جی بارے تے گرو صاحب دے بارے جیڑے اونا نے چوج اور جیڑے کوتک کی تے اسی اونا دے اتے پھر آج بچار کرانگے ہٹ کھل گئی بابے نانک دی سودہ لینگے نصیبہ والے گرنانک صاحب نے بھی اپنے آپنوں ایک بانیاں کر کے بخاطب کیتا ہے اونا نے خود کیا ہے اونا دے نانک تیرا بانیاں اور اسی اونا دے کولوں کی پراپت کرنا ہے جتنی اک ساڑھی سمرتھا ہوئے گی جتنے اک ساڑھے پاگ ہونگے او اسی حاصل کرنا ہے پر ایک گل ہے کہ گرنانک صاحب اس دیش دے واسی نہیں سن اس ترتیدے واسی نہیں سن او تا جنم مرن دوہوں میں نہ ہی جن پر اپکاری آئے جی صدگر سچے پادشاہ نو خود پوچھیے کہ تسی اپنے بارے داستے ہو کہ تسی کون ہو تا حضور نے ایک کمال دی گل کہی ہے او کہندہن ایتے کو کر ہو بے گانا پوکہ استنتائی حضور کہندہن کہ میں اس دیش دا واسی نہیں ہاں میں اس گلی دا واسی نہیں ہاں میں اس ملک دا واسی نہیں ہاں میں اس ترتیدہ واسی نہیں ہاں میں اتھے پہنچ گیا ہاں تا ایک کمال دی ادھارن دندہن ایتے کو کر ہو بے گانا پوکہ استنتائی میں ایک کو کر ہاں میں تا ایک کتہ ہاں پر او کتہ ہاں جیڑا در پروان ہے میں ایک کو کر ہاں اور بے گانا کو کر ہاں بے گانی گلی تو آیا ہاں کسے ہور دیش تو آیا ہاں جدو کوئی کتہ کسے نوے محلے ویچ چلا جائے تا اس محلے دے کتے اس دے مگر پہ جان دے ہاں تا او کتہ ہور کچھ کر سکے نہ کر سکے تا پھر وہ اپنے آپنو بچان لئی پونک دا ہے تا سدگر سچے پادشاہ بچن کر دے ہاں ایتے کو کر ہو بے گانا پوکہ استنتائی میں اس گلی دے وچ اس دیش دے وچ اس دنیا دے وچ پہنچ گیا ہاں مگر اتھے دے جڑے کتے ہن کام کرود لو بوہنکار او میرے مگر پہے ہن سو جتنی دیر تک میں واہی گرو واہی گرو کوکاں گا جتنی دیر تک میں اس دا نام لواں گا ایک انہ نے مثال دیتی ہے ایک سانو سنیہا دیتا ہے کہ اتنی دیر تک اے کوکر اے جڑے باقی دے کام کرود لو بوہنکار ہن اے اس دے نیڑے نہیں آڑ گے بھائی صاحب پائی نندلال جی نے بھی اہی گل کیسی لال سگ گلام گرگو بند سنگھ داگ دارے نام گرگو بند سنگھ گرو نانک صاحب نے جدو اپنے سفر تے کیتا جدو شروع کیتا تا اونا دے نال ساری زندگی پائی مردانہ جی اونا دے ساتھ دیتا گرو صاحب نے جتنے بھی چوج کیتے جتنے بھی کوتک کیتے او سارے پائی مردانہ جی دے رہی ہی کیتے گرو صاحب تا ایک پیغمبر سنگھ اس ویلے دی حالات نو کسے نے بہت سونا انکت کی تاسی کیا قتل لڑکی جو پیدا ہوئی جہالت کی بس انتہا ہو گئی چنانچہ تھی جب ہند میں تیرگی بھور میں تھی انسان کی کشتی گھری خویہ جہاں میں ہوایدہ ہوئے تو اللہ سے نانک جی پیدا ہوئے نانک جی اللہ سے ہوئے رسول حقیقت میں اللہ کو تھا یہ قبول صاحب سرگر نانک تیو جی مہاراج جگت جلندے نو تارن لئی اس سنسار دے اتے آئے اور جتنے بھی کوتک کیتے او سارے اونا نے پائی مردانہ جی رہی کیتے تارمک اتحاس دے وچ تارمک خیتر دے وچ کسے پیغمبر دے چار گن مننے جان دے ہن کہ پیغمبر دے کول چار چیزا چاہی دیا ہن دیا ہن اک تا اس دی اپنی کتاب ہوئے اک اس دی امت ہوئے یعنی کہ اس دا اپنا کلام اس دی اپنی بانی ہوئے دوسرے اونا نو منن والے اس دے پیروکار ہون کتاب امت اور تیسری چیز اونا دے کول معززہ ہوئے واہ گرو دی شکتی ہوئے گرنانک صاحب نے خود کیا ہے ہوں ٹاڈی ویکار کارے لائیا رات دہیں کے وار تو رو فرمائیا ٹاڈی سچے بحل خسم بلائیا سچی صفت صلاح کپڑا پائیا میں نے گرنانک صاحب خود بچن کر دے ہن جڑا صاحب سیری گرو گرنٹ صاحب جیوی چنکت ہے گرو گرنٹ صاحب دی گواہی ہے صاحب سیری گرو نانک دیو جی مہاراج اے بچن کر دے ہن کہ کرتا پرک اکال پرک نے میں نو اپنے دردیں اتھے بلائیا میں نو اپنے محل دے وچ بلائیا اس سچکھنڈ وچ میں نو بلائیا اور جدو میں اتھے گیا تا میں اس دی اکال پرک دی جڑی صفت صلاح کیتی تا کرتا پرک نے تٹھ کے میں نو ایک سرپاؤ دی بکشش کیتی کمال ہے کچھ لوگ کہندے ہیں وہ کیڑی جگہ ہے وہ کتھے بلائیا وہ کیڑی تھا ہے اے ہو نہیں سکدا ہنگرو گرنٹ صاحب گل کہہ رہا ہے اے نا دا جواب اکبر اللہ بادی نے بہت سونا دیتا ہے وہ کہندہ ہے کہ میں کچھ ایسے سیانے بندے دیکھے جیڑے جنت نو ایٹلس دے وچ لب رہے سا سو ایسے وی لوگ ہن جیڑے اس سچ کھنڈ نو ایٹلس دے وچ لب دے ہن کہ جیڑی تھا دے اتے ست گرو دی اکال پرخ دے نال ملاقات ہوئی حضور نے خود کہا جیڑے اکال پرخ دے بچن ہوئے اکال پرخ نے کہا نانک میں پار برم پرمیشر تو گر پرمیشر اس جگت جلندے نو رکھن لئی گر نانک صاحب نے پھر پائی مردانہ جی نو نال لیا اور ایک جگہ دے اتے جا کے جدو گر نانک دیو جی نے کہا مردانہ اے اک کھال ہے تھا مردانہ جی کہن لگے کہ یہ اتھے لیا کے اک ہی کھلانے سن پھر اتھے نال لیاں دی کی لوڑ سی یہ اے ہی کھلانا سی تا پھر اتھے لیاں دی کی لوڑ سی پر نہیں اے آن والے سمیدہ آغاز ہو رہے ہاں سی پھائی گر داس جی نے جو گر نانک صاحب دے بارے لکھیا ریت اک اہار کر روڑا دی گر کری وچھائی پر اے کوئی اتھ کتھنی نہیں اے آن والا اتھاس سرجیا جا رہے ہاں سی اسرار سمدی جو مغل بادشاہ دا وزیر ہے عبدالسامت خان دا جو وزیر ہے اس نے کتاب لکھی ہے اسرار سمدی جیڑی کتاب پنجابی یورسٹری نے چھاپی ہے اس وچھ لکھیا گیا ہے وہ لکھ دا ہے اسرار سمدی کہندہ ہے کہ میں وکھ رہے ہاں ہاں کئی کئی دن دے پکھے سے کھن کئی دنا دا انہوں کچھ نہیں ملیا درختان دے پتے بھی کھالی ہو چکے ہن درخت بھی بالکل رنڈ بڑھ ہو چکے ہن کوئی چیز کھان دی نہیں ہے درختان دے چھل تک بھی ختم ہو چکی ہے اور اے عبدالسامت خان دا اسرار سمدی لکھ دا ہے میں خود وکھیا ہے کہ سکھ مٹی کھرچ کے اس طرح کھان دے ہن جویں گڑ کھا رہے ہون ایک کمال سی جس دی شروعات گرنانک صاحب نے اوہ عملی جڑا لیسن ہے اوہ عملی سندیشہ پائی مردانہ جی دے رہی کہ اس مارگ دے اتے تورن لگیاں پر پھر دوسرے پاسے جڑی کمال دی گل ہے کہ لنگر بھی گرنانک صاحب نے لگائے تا بعد وچھ پنت پرکاش وچھ بھی لکھیا ہے کہ سنگہ دا کردار بعد وچھ کیسا سی کئی کئی دن دے پکھے گھندے سی تا اس ولے جدو کوئی چیز تیار ہون دی سی کچھ مل جائے کھان نو تا اس ولے ایک سگ پھر اتے درخت دی ٹی سی تے چڑ جاندہ سی پھر دیت آوازہ پوکھا کوئی آو دیکھ تیار گر ہوئی اس سمیں ویری کے انہا آوے پرم میت سمتائیں چھکاوے بچے تو پیچھے خود کھا لے ہیں نہیں تو لنگر مست بتے ہیں گرنانک صاحب دراصل کوئی سیرگ دے تور دے اتے نہیں سی جارے او آن والے اتحاس نو آن والی امت دے لئی او سارا پیغام سرج رہے سن سو جڑے پیغمبر دے چار گنھ سن کہ او کتاب ہوئے اونا دی امت ہوئے اونا دا اصحاب ہوئے اونا دا کوئی ساتھی ہوئے جڑا پائی مردانے دے رو پچ سی اور چوتھی چیز سی جڑی اونا دے کول معززاوی ہوئے جڑے اونا دے چوجھن گرنانک صاحب دے کول او چیز ہے جیڑی کے کسی نو جیون مخت کر سکتی ہے پائی پگیرت گرنانک صاحب دے سکھ ہے ایک گرنانک صاحب دے کول ایک غریب سے کھایا اور بینٹی کیتی کہ میری لڑکی دا ویا ہے میری مدد کیتی جائے ستگرو نے پائی پگیرت نو کہا کہ تُو شیر جا تے جا کے اس لیے سارا سمان لے کے آ پر تُو شام تک آ جائیں مڑ آئیں رات اتھے نہ رہیں پائی پگیرت گیا جدو اس سنیارے دے کول پہنچیا جدو اس دکان دار دے کول پہنچیا اس لیے کیا میں سارا سمان تا تینو دے دے آنگا پر چیڑا چوڑا ہے وہ نہیں مل سکتا اس لیے تینو سویر تک رکنا پہے گا پائی پگیرت کہن لگا نہیں میں نہیں رک سکتا میرے مالک دا حکم ہے کہ میں ہر حالت وچ میں اتھے رات ہون تو پہلے میں اتھے پہنچنا ہے تا اس وے لے جس وے لے وہ کہن لگا کہ جڑا چوڑا ہے اسنو چیرنا ہے رنگنا ہے وہ اس طرح نہیں مل سکتا پائی پگیرت کہن لگا اگر میں رات نہیں پہنچیا رات تو پہلے نہیں پہنچیا تا میرا جنم بگڑ جائے گا او دکاندار او ہٹوانیاں حیران ہو گیا کہن لگا میں بڑے بڑے ڈڑے مالک وے کھے ہن اے تا سنیا ہے کہ کسی دا مالک بہت ڈڑا ہے گصہ کرے گا جرمانہ کرے گا سزا دائے گا پر اے میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہاں تو کہہ رہے ہیں تیرا مالک اگر تو اس دی گل نہیں مننی تا اوہ تیرا جنم بگڑ جائے گا کہندا ہے اوہ کیسا مالک ہے تا اوہ پائی پگیرت نے کہا میرا مالک گر پرمیشور ہے اوہ جیون مقت کر سکدا ہے تا اوہ اس دکاندار نے کہا کہ چل میں بھی انہ دے درشن کرانگا اور جے تیری گل سچی ہوئی تا پھر میں سارے سمان دے کوئی پیسہ نہیں لمانگا میرے کارک چوڑا پہ ہے میں تیرے نال لے چلدہ ہاں پر جے گلت ہوئی تا میں تیرے کو لو جرمانہ بھی وصول کرانگا پائی پگیرت دے نال اوہ دکاندار تو پیا جدو اجے رستے بچ ہی سن تا گرنانک صاحب دی آواز آئی پگیرت تو جتھے جاندا ہے اتھے بے رننا ہے تے ہننا اپنے جواب بھی لے آیا ہے اوہ دکاندار جا کے گرنانک صاحب دے پیران دے اتھے ٹہ پیا اے کوئی کرامات نہیں سی اے سہج صبح اوہ دب درشتی سی دے لمی ندر نہا لیے والی گل سی گرنانک صاحب دے کول اوہ جڑی اکال پرکتی دب درشتی سی اس دے نال اوہ نا نے سارے سنسار نو تاریا اسی اپنے پروگرام نو اگے بدامانگے پر ایک چھوٹے جی بریک تو بعد تسی اتھے ہی بنے رہنا اس تو بعد اسی گروبہ بے دیاں ہور گا تھاما ہور کہانیاں کرانگے آوہ پینے گل ملو انک سے ہی لڑیاں مل کے کرو کہانیاں سمرت کانت کی ہیں اسی ایک چھوٹا جب بریک لینے بریک تو بعد آپ دا مر سواگت ہے اسی صاحب سرگنانک دیو جی ماراج اور پائی مردانہ جڑے نال نال ترہن جڑے نال نال کوتک کی تہن انہ دیگل کر رہے ہیں پائی گرداس جی نے مگوائی دیتی ہے ایک بابا اکال روب دوجہ ربابی مردانہ پر ایک گل خور پائی گرداس جی نے کمال دی گل کہی ہے گرنانک صاحب دے بارے کہن دیہن کہ جو کر سورج نکلیا تارے چھپے اندھیر پلوہا گرنانک صاحب دے جدو پرکاش ہویا تا اس طرح سی تارے چھپ گئے تے اندھیر جے اندھیرہ دور ہو گیا سورج جس ویلے چڑھ دا ہے تا او تارے مقدے نہیں او مردے نہیں او سمعپت نہیں ہو جاندے بلکہ او چھپ جاندے ہیں جیڑی سورج دی چکا چوند ہے او سوچو چھپ جاندے ہیں تارے مہان ہن سورج تو وڈے ہن اونا دی فلسفی مہان ہے پر جیڑا ساڑا کم سورج لے کرنا ہے ساڑیاں فصلہ سورج لے پکانیاں ہن ساڑے دن چریا دا جیڑا کم ہے او سورج لے سرنا ہے گرنانک صاحب ایک ایسا سورج سی کہ ہور ہندوستان دے یا دنیا دے جیڑے مہان فلسفی سن کسی نے انہاں اس معپت نہیں کیتا پر اس چکا چوند دے وچ او فلسفی جیڑیاں سی جو کر سورج نکلیا تارے چھپے اندھیر پلوہ والی گل ہوئی پر اس دن آل ایک گل ہور ہے جیڑی وچارن والی ہے گرنانک صاحب نے ساری اپنے جیڑیاں چار اداسیاں ہن سارے جیون کال وچ پائی مردانہ جی دے نال وی گئے ہن صدہ دے کول وی گئے انہاں دے نال گئے ہن صدہ دے کول وی پہنچے ہن ہور تھامی گئے ہن کدرے بھی انہاں نے شاسترارت نہیں کیتا بحث نہیں کیتی گلبات کیتی ہے وچار کیتی ہے پر جتھے اگر دیکھیا ہے کہ حجت ہے تا اتھے انہاں نے چپ رہنا بہتر سمجھے گرنانک صاحب نو جدو صدہ نے پچھیا سی کہ رب نو کس طرح پایا جا سکتا ہے تاکہ گرنانک صاحب دس نہیں سکتے سی پر انہاں پتا سی اتھے حجت کیتی جا رہی ہے انہاں نے کہا آپ پہ آنکھے آپ پہ سمجھے تسکیا اتھر دیجے ساج کہو تم پار گرامی تجھ کیا بیسر دیجے گرنانک صاحب اور پائی مردانہ جی جس ویلے بنا رستے وچوں لنگ رہے ہن تا اس ویلے ایک کرواج سی کہ شاسترارت کر لو ساڑے نال بیس کر لو نیتے اپنے کپڑے لا کے دے دیو گرنانک صاحب دے کولوی ایک جگت جیتنا دا ایک پندت آئے کہن لگا تسی میرے نال بیس کرو حضور نے کہا میں بیس نہیں کر لی اے بیس تا وشاہ ہی نہیں ہے تا اس ویلے او کہن لگا پھر اپنی کتاب دے دیو اپنے کپڑے لا کے دے دیو حضور نے کہا اے بانی بھی نہیں دتی جا سکتی کپڑے تن ٹکن لی ہن اے بھی نہیں دتی جا سکتی او کھیڑے پہ گیا پچھے ہی پہ گیا کہ تو انہوں یا بیس کرنی پہے گی شاہسترارت کرنا پہے گا یا پھر میں تو اڈے کپڑے اتاراں گا تے تو اڈی میں کتاب بھی لے لا مانگا حضور نے اس ویلے ایک مریا ہویا کتے دا پنجر پہا سی حضور نے کہا یہ تنہوں اتنا ہی شوق ہے تا اس دیل البحث کرنے اس پنجر دے بچ حرکت ہونی شروع ہوگی او جگت جیت پندت کبر آ گیا کہ ایک ہی ہو رہا ہے تا او سجیب ہو گیا اور کہن لگا کہ دس کی پچھنا چاندہ ہے جگت جیت کہن لگا او تا بات دی گا اللہ پر توں ہے کی تا اس ویلے اس پنجر نے کہا میں بھی تیرے ورگا سی ہر کسے آئے گئے دے ٹنگی پہا جاندہ سی تا ایک مہا پرشنے کہا سی کیوں کتے وگن پاؤنک رہا ہے تا اس ویلے میں پوچھیا میرا ادھار کدوں ہوئے گا تا حکم ہوا ہویا کہ گرنانک پادشاہ آنگے تا تیرا ادھار ہوئے گا گرنانک صاحب نے ہر پاسے گئے ہن جدوں سلطان پر لو دی دے کول گئے ہن تا اس ویلے جدوں وزیر نے کہا کہ گرنانک صاحب نو کتب نواب صاحب نو سلام کر تا حضور نے سلام کرن تو انکار کر دیتا اور ایک کہہ کہ آتمہ بود سلام می کرت گردن بے تمہ بلد بود جس آدمی چلالچ ہوئے گا وہ سلام کرے گا جس دے وچ بے تمہ ہوئے گی وہ سلام نہیں کرے گا اور تسی حیران ہوگے جدو ستارہ سو تریاسی وچ سکھا نے شاہ آلم سیکنڈ دینال جدو ٹریٹی کی تھی اس ٹریٹی دی ایک شرط ایسی کہ کوئی بھی سکھ مغل بادشاہ نو سلام نہیں کرے گا اس ساری بنیاد ساری پرت اس سارے پورنے گرنانک صاحب دے پائے سا پر دوسرے پاسے جس وے لے پیر بلیا جدو گرنانک صاحب نو ایک پیر بسلمان فقیر بلیا تا اس نے ٹریٹیری نادہ پیر سی جدو اس نے حضور نو کہا سلام علیک درویش اے درویش تینو سلام ہے ٹریٹیری نے گرنانک صاحب نو کہا سلام علیک درویش اور جدو میں کوئی سلام کیتی جاندی ہے تا اس دا جواب ضرور دیتا جاندہ ہے جدو کہندے ہیں سلام والیکم او دا جواب ہندہ ہے والیکم سلام تا اس ٹریٹیری نے کہا سلام علیک درویش تا حضور نے کہا جے تو سلام ہی کرنی ہے جے تو سجدہ ہی کرنا ہے تا اس اکال پرخنو کر حضور نے کہا علیک کو سلام پیر کو دست پیش اے پیر تو میرے نال ہاتھ بلا تو میرے نال شیک ہینڈ کر گرنانک صاحب او پرچار کر کے جا رہے ہیں او نال دل طردے جا رہے ہیں حضور صدگر سچے پادشاہ جدو مکہ دے وچ پہنچے ہیں مکہ دے وچ او ساکھی سب نو پتا ہے کس ٹنگ دے نا اونا نے اونا دے او سارے شک شبہ دور کیتے کس طرح چاننن کیتا کس طرح گیاندہ پرکاش کیتا پر جڑی گل مکہ دے گوشت وچ ہور کمال دی انکت کیتی گئی ہے او اے ہے کہ مکہ دے وچ اونا پیرہ نے اونا فقیرہ نے اونا مولویہ نے گرنانک صاحب نو اک گل کی کہن لگے نانک باجو راہ شرادے بندے پاک نہ ہوئے شرادے بنا بندہ پویتر نہیں ہو سکدا باجو سنت آدمی درگے لہن نہ ٹوئے اے وچارن والی گل ہے کہ اونا نے کہا نانک بغیر شرادے بندہ پویتر نہیں ہو سکدا بغیر سنت دے بندہ رابدی درگاہ وچ قبول نہیں ہو سکدا تا اس میں لے جڑے بچن گرنانک صاحب نے کی تیہن مکہ دی گوشت وچ انکت تھا حضور کہن لگے سچی سنت رابدی موئے لے آیا نال کہن لگے اے سنت جو تس ہی کہہ رہے ہو او سنت نہیں ہے تو اسی سمجھ نہیں رہے سچی سنت سنت دا مطلب ہندہ ہے حکم سنت دا مطلب ہندہ ہے نشانی حضور نے کہا سچی سنت رابدی موئے لے آیا نال رکھے موئے امانتی سو خاصا بندہ پال موئے کیسا نو کہا جاندہ ہے گرنانک صاحب نے بچن کی تے کہ سچی سنت رابدی موئے لے آیا نال رکھے موئے امانتی سو خاصا بندہ پال حضور نے اگے کہا اول سنت موئے ہے پہلی سنت جڑے ہے وہ کیس ہے اول سنت موئے ہے سر پر رکھے جوئے پائے مراتبہ سیدی وڑا رکھی سر ہوئے پہلی جڑی سنت ہے وہ اے ہے کہ ثابت صورت روے اور جے کر ہندو اسنو تارن کرے گا تا او پھر رشی اکھوائے گا جے مسلمان تارن کرے گا تا پھر او سید اکھوائے گا پر حضور نے کہا افسوس دی گل اے ہے کہ ہندو مسلمان دوئے سرگم تھیے زہیر اے مکہ دے وچھ انہیں بچن کیتے کہ ہندو تے مسلمان دونا نے اس سنت نو رب دی اس امانت نو اس نو چھڑ کے زہیر ہو رہے ہیں دخی ہو رہے ہیں اس وے لے گرنانک صاحب نے جڑا سردار لفظ ورتیہ سی اور سرگم کہہ سی کہ جس دے سرتے کیس ہے او سردار ہے جس دے سرتے کیس ہٹ گئے ہیں او سرگم ہے حضور اتھوں فرطرے ہیں پائی مردانہ جی نال ہن پر ایک گل وچارن والی ہے کہ اونا دے نال پائی مردانہ ہن جنہ دا پچھوکڑ جڑا سی او نماز اور روزہ او حج اور زکاة دا سی پر کتنی دردتا ہے اونا دے بچ کہ جدو اونا نے گرنانک صاحب دے اونا اسولانو قبول ہی نہیں کیتا بلکہ اونا دے نال تورے ہن اتھوں گرنانک صاحب نو پتا لگا کہ ایک روم دا بادشاہ ہے جیڑا بہت کنجوس ہے گرنانک صاحب دا مقصد کوئی سیر کرنی یا تفریح نہیں سی او تا جگت جلندے نو تارن لے آئے سن اور جتھے بھی کوئی ساری زندگی دے وچ گرنانک صاحب دے کول کوئی بندہ چل کے نہیں گیا کہ میں نو تارو ہر جگہ دے اتھے جتھے پاپی جتھے دوشت جتھے پٹکے ہوئے جتھے کوئی گمراہ لوک دیکھ دے سن تا اس تھے گرنانک صاحب کتنیاں دکھتاں دے باوجود اتھے پہنچ دے سن چرن سنگھ شہید نے بہت سونا لکھیا ہے کہندہ اس دا مطلب ہے کہ ترن والیاں نالوں کالا خود ہے تارن والا تدے باست تھا آپ پاں بیٹھے آپ پے آؤ ڈسچے آؤ ستھرے بخت کراؤ ہر دم نانک شاہ ترم دا بیڑا بنے لاؤ جو ایڈی دور جاندیاں نہیں تھکیا تا ساڑی کول بھی آندیاں نہیں تھکے گا سانو پروسا ہے شملوی جی نے بہت پیار پر یہاں لائنا کہیاں اونا دا پیار چلکدا ہے اونا نے گرنانک صاحب نو مخاطب کر کے کہا تینو کی دسان میرے بادشاہ خوش نصیب ہاں کہ میرا سائیں ہیں توں میرے کول رین ہے میرے وچ وسن ہے میرے پنڈ دا میرا گرائیں ہیں توں یہ پیار ہے حضور نو کہا گیا کہ تسی پوچھ رہے ہو روم دے بادشاہ کو جانا ہے روم دا بادشاہ تا بہت ظالم ہے اس نے پورے اپنے پورے ملک دے وچ کسے کول بھی ایک سکہ تک نہیں رہتا جس دے بارے مشہور ہے کہ اس دے خزانیاں دیاں چابیاں اس سال وچ ایک کوار جلوس کردہ ہے تے بہتر اونٹھا دے اتے خزانیاں دیاں چابیاں لد کے انہ دی نمائش کردہ ہے ہنگرنانک صاحب ادھر تو رہا اس بادشاہ دے بارے مشہور سی مکہ تو اس پاسے تردے ہن تا جس دے بارے مشہور ہے لوگ کتھا سی کہ ایک لڑکا اپنی ماند اس نے بادشاہ نے اعلان کر دیتا کہ جڑا کوئی اگر ایک رپیہ لے کے آئے گا جڑا ایک سونے دا سکہ لے کے آئے گا میں اپنی لڑکی دا رشتہ اس نل کر دیانگا ایک لڑکا اپنی ماں دے کھیڑے پہ گیا میں نو جتھو مرضی ایک رپیہ چاہی دے اس دی ماں نے کہا تنو پتا ہے بادشاہ نے کسے کل کچھ نہیں چھڑیا پر جدو کھیڑے پہ گیا ماں نو خیال آیا او کہن لگی ہاں جدو تیرا پیو مریا سی تیرے باپ دے مرن تے میں اس دے موویچ ایک رپیہ پا کے اس نو دفنایا سی اس لڑکے نے جا کے اپنے باپ دے کبر کھود کے اور پیہ کڑ لیا تے بادشاہ دے کل پہنچ گیا روم دے بادشاہ کل پہنچیا جدو اتھے پہنچیا تا اس وے لے بادشاہ نے کیا باقی گلنہ بعد وچ توے دس کے کتھوں لیا ہے جدو اس نو پتا لگا کہ کبر دے وچوں کڑیا گیا تا اس بادشاہ نے کیا جاندہ ہے سارے ملک دیا کبران پھٹوا دیتی ہیں ہن گرو صاحب دی ملاقات ایسے ظالم اور ایسے بادشاہ دے نال ہونڈ لگی حضور اتھے پہنچے انہوں نے شاسترارت نہیں کیتے انہوں نے کوتک کیتے ہن چوج کیتے ہن پائی بردانہ جی اور گرنانک صاحب انہ دونہ نے مل کے اس بادشاہ دے بہل دے باہر تھوڑی دور دے اتھے اٹھا روڑے پتھر کٹھے کرنے شروع کر دیتے جدو کٹھے کر رہے ہیں ہن ہاتھ لو لوہان ہو گے چھالے پہ گے خون وگڑ لگ پیا رہے ہیں کچھ مزاک اڑا رہے ہیں کچھ باورے کہہ رہے ہیں پر گروہ صاحب اور پائی مردانہ جی بے خبر وہ انسانیت دا بہل سار رہے ہیں جدو اٹھے روڑا دا روڑے اٹھا دا جدو ٹیر لگ گیا شام نو جس ولے بادشاہ لگ گیا اس نے دیکھیا چیرے تے جلال دیکھیا گرنانک صاحب دے رک گیا ترس بھی آیا اس نو کہ باورہ ہے نہیں پتا ہے تا رک گیا کہن لگا بابا ایک ہی کر رہے ہو حضور نے کہا کہ میں اپنا مکان بنانا ہے اس لئے اس سمان کٹھا کر رہا تھوڑا جا تھم بریا کہن لگا بابا زمین تا میں تا نو دتی نہیں تو کڑی جگہ دے اتے مکان بنائے گا جس چیز دی گروہ صاحب نو انتظار سی حضور نے کہا بادشاہ میں اتھے تا مکان نہیں بنانا میں تیری زمین تا نہیں بنا مانگا کہن لگا پھر کتھے بناو گے حضور نے کہا میں تا دوسرے جہان وچ اتھے پہنچ کے دوسرے جہان دے وچ اپنا مکان بنا مانگا بادشاہ رک گیا کہن لگا بابا تیرا سمان اتھے پہنچ جائے گا حضور کہن لگے بادشاہ یہ تیرے اٹھارہ ہزار اونٹ اتھے پہنچنگے اوہ سمان لے کے پہنچنگے ایک اونٹ میں نو گریب نو بھی دے دمی میرا بھی اتھے بکان بن جائے گا شبد جتی صد منڈلی جڑی گل گرنانک صاحب نے کہی سی پائی مردانہ جی نو کہ مردانیاں بوتے اکھر نہ چلایا کر پائی مردانہ جی نے کہا سی تیر چل دے ہن توپ چل دی ہے تلوار چل دی ہے پر کی اکھر چل دے ہن ہاں گروہ صاحب نے شبد باندے نال ہردے وید دے ہن اوہ جدو اکھر چلیا ہل گیا بادشاہ پر اس دے بعد جڑی گل ہے اوہ ساڑے لی ایک سندیش ہے ساڑے لی ایک چانن منا رہا ہے ساڑے لی ایک چتاونی ہے جڑی گل اس روم دے بادشاہ نے گرنانک صاحب نو کہی کدھی اسیوی بابا جی نو او گل کہی ہے او کہن لگا بابا تیری گل میں نو سمجھ آ گئی ہے جو تو کہہ رہا ہے میں نو سمجھ آ گئی ہے پر میرا من موم نہیں ہویا ہن تو بکشش کر من موم ہو جائے بس پریشانی یہ ہی ہے اسی جان دے ہاں کی سانو نہیں پتا گرنانک صاحب دا اپدیش حق پر آیا نان کا اس سور اس گائے ادھے ویچ کیڑی سمجھن دی گل ہے کی سانو نہیں پتا گرنانک صاحب کی کہہ رہے ہیں بولیے سچ ترم چوٹنا بولیے پر نہیں ساڑا من موم نہیں ہویا اسی ارداس کریے بابا کرپا کر بکشش کر جس طرح تو اس بادشاہ دا من موم کیتا ساڑا من بھی موم کر دے او کہن لگا بابا ہن میں نو دس میں کران کی بے بل ہو گیا پریشان ہو گیا کہن دا بابا میں کی کران گرنانک صاحب نے کیا خزانے کھول دے لنگر لگا دے اور کہہ دے ساری جنتہ نو جتنا مرضی راشن جدو مرضی لے جاؤ کتنا کو لے جائے گا اپنی لوڑ تو ود کوئی کٹھا نہیں کرے گا مکہ دی گوشٹ وچ جو کرنی نامہ ہوتھے گروہ صاحب نے اچھا رہا اوہ انکت ہے اوہ لمبی وارتہ حضور نے کہا دمڑا اسی کا جو کھرچے ہو کھائے دیوے دواوے رجائے کھائے ہوتا نہ راکھے اکیلا نہ کھائے جو دیسے زمی پر سوہوسی فنائے اسیمی ارداس کریے سدگر سچے پادشاہ مہر کر سادہ بھی من موم ہو جائے اور ایک چھوٹے جے بریک دا سمائے اس تو بات فریسی آپ نہ ملانگے اس تو بات بریک اج دے اس پروگرام دے اخیر لے سیگمنٹ وچ آپ سب دا بہت سواگت ہے اسی پانچ ست منٹ آپ جینال روبرو ہو کے پھر آپ نیا کالز بھی لماں گے تے آپ دے وچار لماں گے تاکہ ہور اس پروگرام نو کدہ سچے جا بڑھا سکیے کدہ لاہے بند کر سکیے گرنانک صاحب نے پائی مردانہ جینو جو اکدیش دیتا سی چڑی تاکید کیتی سی او تین لفظ ہن جنے پائی سا پائی منی سنگ جینے انکت کیتے سن انہ نے کہا سی کیس نہیں کٹانے اے گرنانک صاحب دا حکم ہے مت خیال کیتا جائے کہ بات دیئے کو گلائی ہے سدگر سچے پادشاہ گرنانک صاحب نے کہا کیس نہیں کٹانے پچھل راتی اٹھ کے ساتھ نام دا سمرن کرنا آئے گئے دی سیوا کرنی گرنانک صاحب دے ایک دفعہ پائی مردانہ جینو کہا کہ تو شیر جا پر جا کے اتھو کوئی چیز نال نہ لے کے آئیں تا پائی مردانہ جی جدو شیر تو واپس آئے تو انہوں نے کپڑے دیاں پندہ لے دیاں ہنیاں سے بہت قیمتی وستر سنگ گروہ صاحب کہن لگے مردانہ ایک ہی کیتا تینو منہ کیتا سی کہ تو کوئی چیز نہ لے کے آئیں اور اتنے قیمتی وستر ہن جنہ دی قیمت دا کو اندازہ نہیں ہے اے تو نال چکلے اندہ ہن مردانہ جی کہن لگے بابا میں نہیں سی لینے پر اونہ نے جدو کہا تیرے نادہ صدقہ ہے جہاں تیرا واسطہ سی تیرے نادہ گل آگئی مہکی کرتا حضور نے کہا سٹ کت جنم ساخیچ لکھیا ہے گروہ صاحب کہہ دے سٹ کت مردانہ نے اسے وے لے اس سارے کپڑے سٹ دیتے جیڑی گل سمرت رام داس نے جڑا شیوہ جیدہ گروہ سی جڑی گل گرہرگبن صاحب نے اس نو کہی سی کہ دولت گزران عورت ایمان پتر نشان شستر گریب کی رکشہ جروانے کی پکشہ بابا نانک مایا نہیں تیاغی تھی مایا کا مو تیاغ گیا تھا او قیمتی وستر گروہ صاحب نے سٹوا دیتے اہی کو تک گرہ گوبن سنگھ صاحب نے کنگن کاٹ دے وچ پٹنا ساوچ کیتا جتھے او سونے دا کنگن ندی دے وچ سٹیا ماتا جی نے پچیا کتھے ڈگا ہے تب بال گوبن رائے جی نے دوسرا کنگن بھی سٹ دیتا کہ اتھے اکڈگا ہے بعد وچ ہیرہ کاٹ حضور صاحب دے وچوی بہادر شادے دیتے ہوئے ہیرے نو گروہ صاحب نے اتھے سٹ دیتا گروہ صاحب دے نال اچوج کر دیاں کیونکہ گروہ دی گاتھا بیانت ہے گروہ بیانت ہے سما ساڑے کول بہت سیمت ہے جس طرح علیہ آرخان جوگی نے گروہ بین سنگھ صاحب بارے کیا سی ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کول بہر کو دیکھے ساگر کو یا منجدھار کو یا لہر کو دیکھے اسی کی ویک سکھ دے ہاں گروہ نانک صاحب دی اخیر لی وارتہ جیڑی انہ نے کرتار پرتے وچ آ کے سمپورن کی تھی جدو گروہ نانک صاحب اتھے پہنچے ہن تا اتھے دا چودری کروڑی او نہیں آیا ہومے سی چودری سی امیر سی پر جدو ساری سنگت جڑنی شروع ہو گئی ست سنگھ لگنا شروع ہو گیا تا اس دی ووٹی نے کہا کہ تو بھی درشن کرا بار بار کہنتے جدو آیا تا ہن اسنو اپنی امپورٹس دسنی سی کہن لگا حضور نو کہن لگا بابا جی تسی میں نو نہیں پچھانے گروہ صاحب نے کہا میں نہیں پچھانے کہن دا تسی میرا دودھ پیندے سی روز حضور مسکرا پے پائی دودھ میں مجدہ پیندہ سی کہن لگا نہیں تسی سمجھے نہیں مج میری سی حضور کہن دے بج کتھوں لئی کہن دا جی مج میری زمین ہے فصل ویچی ہے جنس ویچی ہے اوہے پیسے آئے تا کہن لگے کہ تینو زمین کینے دیتی کہن دا جی کرتار نے دیتی تا حضور نے کیا پھر تا زمین بھی کرتار دی ہوئی فصل بھی کرتار دی ہوئی جنس بھی کرتار دی ہوئی پیسے بھی کرتار دے ہوئے مجھ بھی کرتار دی ہوئی دودو بھی کرتار دا ہویا تم وچ کتھوں آگیا کہن لگا بابا ہون میں نو صرف کرتار نظر آ رہے حضور کہن لگے پھر اٹھ کے اسنو جب ہی پالا ہے اسنو جاننا نہیں کوٹ کے پھڑ لائے پائی ویر سنجی نے کہا سپنے وچ تسی ملے یا سانو اسی تاگ الوقڑی پائی نرا نور سی کچھ ہتھ نہ آیا ساڑھی کمبدی رہی کلائی تا اسوے لے کہن لگا کہ میں اس نگردہ نام نانک پر رکھانا حضور کہن لگے تو حالے وی نہیں سمجھیا حالے وی ادھورہ ہیں نانک بھی تاک تار دے وچ ہے گرنانک صاحب دی امت نو نانکیے یا گوبندیے نہیں کیا گیا اونانو گرو گوبن سنگھ صاحب نے جڑی کارکر اندر ترم سال گرنانک صاحب نے بنای سی گرو صاحب نے کارکر دے وچ ترم سالہ بنای سی پر اسی کدرے ترم سالہ نو کار بنانوالتے نہیں تو روپے گرنانک صاحب دا او سکھ جس نے ساری زندگی گرنانک صاحب دے نال قدم نل قدم ملا کے توریا اونا دیا بکششاں اونا دیا رحمتاں اور ہر قدم دے اتے ساتھ دتا پر نال نال ہر گل بات دے وچ او گرمت دے اونا مہان اصولانو درڑ کر دا گیا ایک جفہ گرنانک صاحب نو کہن لگا بابا گرنانک صاحب کہن لگے مردانیہ دیکھ کتنی سونی قدرت ہے قدرت دا نظارہ ویک پائی مردانا جی کہن لگے کہ ایسی جگہ لے آکے سٹیا ہے سہان تیری قدرت ایسی جگہ سٹیا ہے جتھے نہ کھپھن نہ گور جے کل کچھ ہو جائے تو نہ کسے نے اتے کھپھن پڑنا ہے نہ کسے قبر کھودنی ہے تے کیسی تیری تا حضور کہن لگے او کہن پائی مردانا جی کہن لگے جنم ساکھیچ لکھیا ہے بابا میں تا مرن لگا حضور نے یہ نہیں کہا تنو نہیں مرن دیا گے حضور نے کہا آئی بنا تا میں تنو مرن نہیں دیا گا پائی مردانا جی نو جیڑا پروسہ سی جیڑا صدق سی جیڑا وشواس سی کدھر سانو میں او پروسہ آ جائے جس ویلے گرنانک صاحب نے اداسیاں ارمبیاں سن تا ماتا جی نے ایک سوال پوچھیا سی کہ بچیاں دا کی بنے گا تا حضور نے کہا سی کہ رزق دا کاٹا تا گرو کر دے کتیاں نو ہی نہیں ہوئے گا اے تا گرو دی سنتان ہے ستگر سچے پادشاہ صاحب سیر گرنانک دیو جی دا بچن ہے نہ رزق دست آنک اسے گرو گرنس صاحب دے بچن ہے نہ رزق دست آنک اسے ہمارا ایک وسے است ایک دگر کوئی ایک توئیں ایک توئیں جی اسی گرنانک صاحب دی گل پر کرنی ہے انہوں گر پر بیشر سمجھئے پائی مردانا جی نے جڑی گل گرنانک صاحب نو کہی سی بابا تیرا میرا بوتا فرق نائیں تو خدا ایدہ ڈوم میں تیرا ڈوم جس نظر دے نال گرنانک صاحب نے گرنانک صاحب نے رب نو دیکھیا جس نظر نال پائی مردانا جی نے گرنانک صاحب نو دیکھیا اسی صدق پروسے دی مانگ کر دے ہوئے اس وشواست دی مانگ کر دے ہوئے گرنانک صاحب نو اس نظریے تو دیکھئے اس بینت گاتھا دے بچوں کچھ کن کے اسی آپ جی نال سانجے کرندہ سباق پر آپت کیتا ہے اسی آپ نے خوش قسمت سمجھ دے ہاں ہون کچھ کالز آپ دیاں لے کے پھر جس طرح اگلا پروگرام ہوئے گا اسی اجدہ پروگرام دراصل پنجاب انہریانہ ہائی کورٹ نے ایک بہت اہم فیصلہ دے کے جس طرح سی کیسان دے بارے گل کر رہے سی تا اتھے کیسان دے بارے ایک اہم فیصلہ دے کے پنجاب انہریانہ ہائی کورٹ نے اے نرنہ دیتا ہے کہ کیس سکھ لی اہم انگ ہے کیس رکھنے سکھ لی لازمی ہے تا او جڑا فیصلہ ہائی کورٹ دا ایک سو چرنجا سفے دی ججمنٹ آئی ہے جس دا آن دورگامی اس دے پرباو ہونگے اسی اس بارے وچار کرنی سی پر ہون جس طرح آپ سب دے درشکان دی مانگ دے اتھے اسی او بابی دی گاتھانو اگے تو رہا ہے اسی اس دے وچ او گل کیتی ہے اسی کل دے شام دے پروگرام دے وچ ایک وشیش پروگرام دے وچ کل شام نو ساڑے ساتھ وچے پنجاب ان حریانہ ہائی کورٹ دے اس فیصلے دے ہوتے اسی آپنا بچار سنجے کرانگے ہونے کال اسی لماں گے ہیلو ہیلو با جی سسٹی کال جی کون بول رہے چی دلویر تو بول دے پا جی ہاں جی کون جی بین جی نام اپنے دس ہو گیا ہاں جی میرا نام کل دی پا جی جی ہاں جی تاڑا پروگرام بہت وضی ہے جی ہاں جی تو سی تاں مطلب انہا دست دیکھیں لوگ کانیار گردوارے دے وچ بھی جاندے سے ہستہ کرے انہی لمحی مطلب جس طرح تسی ڈیٹیل دے وچ دست دستہ کرے انہی سونے آئی نیسی ہوتے کہ تاں بابا جی نہ ہوئی جہاں بابا جی نے کیتا جی بہت مطلب وضی ہے ہستہ کہنے ہیں ہر روج پروگرام اے لے کے ہم دے رہو جی مطلب بچیاں تے بھی تھوڑا سر پہندا ہے دا جی بچیاں نو بھی پتا لگ دیا انہی پتا ہے تاں کم مانگا رہا کر کے سین جاندہ بچیاں کوئش بھی ٹھیک 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 نہیں نہیں پڑھو پڑھو آ پڑھو بچیاں نو پڑھاؤ جی کچھ اگوں بنانا ہے تو انہی پڑھنا پہے گا باقی جی ڈیٹا تسی کہنے رو روز پروگرام دےئیے پھرتے سانو سٹوڈیو دو تے نشان صاحب بھی لانا پہے جانا پھر ہاں جی ہاں جی سانو بڑی بہت خوشی ہوں دی پروگرام سنکے پھر دیئے کہ بہت مانو خوشی ہوں دی بھی کہ یہ بھی جس پنجابی ہے لے کے آئے بہت بڑیاں گیتا ہے نا نہیں جڑا یہ چینل ہے نا نے تیار کیتا ہے ٹھیک نہیں تکھو ہون تک سمجھ دو کہ جس طرح کے انہیں بولے کے دنے آپ آؤ ہوئی سی جی سنگت دی اسیس چاہی دی ہے گروہ بکشی گروہ دی رحمت چاہی دی ہے بہت بہت تانواتوڑا ہاں جی ہیلو 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 تھوڑی جی لائن دے وچ ڈسٹربنس آ رہی ہے ہاں جی ایک من ہیلو چسٹی کال جی چسٹی کال جی کونڈ بول رہے چی سلو چسٹی کال جی چسٹی کال جی چسٹی کال میں سن رہے ہیں توڑی آواز آ رہی ہے کونڈ بول رہے جی میں جس بھی بول رہی ہے میں نے توڑی آواز آ رہی ہے ہاں جی بلکل آ رہی ہے جی بلکل توڑی آواز آ رہی ہے دس سو تسی یور انلائن توڑی آواز ساری جگہ پہنچ رہی ہے توڑا پروگرم ہاں جی توڑا ہاں جی ہاں جی بولو توڑی آواز ہاں جی تُسی اپنے ٹی وی دی آواز کٹ کرو گے پھر تو اڈی آواز آئے گی تُسی اپنے ٹی وی دی آواز پہلے بند کرو تُسی ٹیلی فون تے گل کرو ٹی وی دی آواز کٹ کرو ہیلو ہنڈی کر دیتی ہو ہنڈ ہنڈ آ رہی ہے ہنڈ بولو تُسی کی کہنا چاند دے ہو میں کہنا چاند دے ہی گروہ ارجن دیش جیدہ گروہ پورا بار ہے اگر تُسی اسے ہوتے ضرور جی کوشش کریں گے نانک گروہ ارجن دیو جی دے شہیدی گروہ پورا دے ہوتے ہنڈا دی گال کریں گے تے آپ جی تک ضرور پچاند دی کوشش کریں گے بہت بہت تانوا توڑا سجا دا بہت بہت تانوا جی تینکیو ہنڈی لاما صاحب ساس شکال جی ساس شکال کون بول رہے جی ہاں جی پینڈر صاحب میں کالیفورنی کو کال کر رہا جی 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 سوڑی بہت بہت میربانی جی بہت بہت شکریہ تُسی اینہ سنا پروگرم دینے ہوں جی ساری سنگتانوں اینہی نولیج دے رہے ہوں تسی جی سوڑا بہت بہت آنواد میرا ایک کوششن ہے گا جی ہم کرو آپ نے آم سنگت وچھ کیندے نے آرتی گردوہرین سے ہم دی دیکھی یا جی جی سی ھوڑے بہت تھوڑا دسوں گے تانکہ جینا دے وہ ہم نے نکل جان پی آرتی دا اپنے سکھے دن وچھ کی ماتتا ہے گا دیکھو جی ہوتے بینو کرندی لوڑی نے گرنانک صاحب نے جگنات پوری دے وچ جا کے جڑی آرتی دا کیرتن کیتا سی آرتی نہیں آرتی دا کیرتن کیتا سی اور انہوں نے کہا سی کہ اس کرتا پرخدی جڑی آرتی ہے او نہیں ہو سکتی اکال پرخدی آرتی نہیں ہو سکتی اسنو پون چورو کرے اسنو پون چور کر دی ہے او نہیں ہو سکتی پر ایک گل سپشٹ ہے کہ جڑا گرو گرنانک صاحب ہے اے پر تک گرو ہے لیونگ گرو ہے ادھلی اسی چور کر دے ہیں ادھلی چور چھتر ہے اکال پرخدی اتنے کوئی چیز نہیں ہو سکتی سو اس کر کے جڑا گردواریاں دے وچ بھی آرتی دا کیرتن ہونا چاہی دے کرتا پرخدی آرتی جڑی ہے اس دے کیرتن دے رہی ہی سانو کرنی چاہی دی دیکھو ادھلی ہے نا جی میں بنتی کر رہے ہیں کہ جڑا ہولے ہولے جڑی ایولیشن ہن دی ہے ساڑھی کوشش ہے کہ اسی سارے جڑی اسی گل کر دے ہیں جہاں جہاں خالصہ جی صاحب تہاں تہاں رچیا ریایت سارے اکہ بانی ایک گر اکو شبد بچار ہوئے جدوں اسی اک دے ہو جا مانگے کوشش کرانگے اسی جتنی کوئی ساڑھی وچ کمیاں ہیں اور دور ہون اسی اسنوں ایک ایک ہو کے اکہ بانی ایک گر دے اس حصول دے بتا بک اک کو ویدان دے تھلے آئیے کوشش ساڑھی ہونی چاہی دی ہے جی بہت بہت تانوا توڑا صاحب ایک جی فتح ہاں جی ستریکال جی ستریکال کون بول رہے جی میں کینیڈا کو بلویندر سنگھ جی بول رہے ہیں جی ہاں جی بلویندر سنگھ جی ہاں جی تسی ہونیس پلا سامنے وہ میرے کال کر رہے ہیں ہاں جی میں بول رہے ہیں جی گرچرن جی سنگھ لامبا ہاں جی لامبا صاحب سناو تسی کی حال چالے ہیں میرا حال تسی اپنا سجاہ دے دے ہو سجاہ تو میرا کچھ نہیں ہے گا میں آدمور کو بندہ ہیں نہیں نہیں ضرور جی دس سو ہاں جی ہاں جی بلکل اسے کر کے ایسی ٹی وی والے نے لائن کھولی ہے آپ دے بچار لینڈ لئی آپ دے بچار بڑے اچھے لگے جدو کوئی صحبہ نکل کرتا ہے صحبہ نکل صحبہ نہیں میرے تن اور میرے پران جڑے ہیں وہ ایسے ہو جندے کہ میری جان نکل کے بار چلی جندے کیونکہ اتنا پیار ہو گیا وہ بہت سال پہ سچائری ہے کہ میں آج تو ہوں بتیس سال پہلے سہوان دے دیدار کی تیسن ٹھیک ہے جی وہ پڑے جنمہ پچھو بڑی کرپا ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ کدھی کوئی ایسا بکش شعاب دے ہوئی ہے میں آپ جی کوئی سوال کرنا چاہتا میں گرنانک صاحب کہندے جس نوں مل جاندہ نا پھر وہ چپ کر جندے بول نہیں سکتا ہے گا بول یہ ہی تو میں آپ جی کو سوال جو سہبند ہی کل کیتی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی میرے جان میرے پران نکل جاتا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بلکو ٹھیک ہے میں نے اور کوئی بیان نہیں آندا میں تصرف ٹھیک ہے انہوں نے کسی پائی بیٹ سنگا جی بکاں پر یہ نہیں ہاں جی ہاں جی اندر جڑے پہنچے ہونا والا بیک رہیاں تے اندر کوشش کر رہیاں میرے اندر چاہ پیدا ہوئے کہ میں اسکول دے وچ داخل ہوا بہت بہت تانوات وڑا ہے میرے پران ہاں میرے پران تارا جو ہے جی اس سہبند چرنا دے پچھ کیسے میں بیان کر سکتا دا ٹھیک ہے جی بہت بہت تانوات میں لیا میں آپ جی درشن کرانگا آپ جی انہوں نے کتا کردے ہو ٹھیک ہے جی بسی ہوئی ہے بہت 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 مبارک ہے جی تسی اس نو تانو پراپت ہویا انہوں بندو باقیانو میں جڑا ہے خواہو خرچو رنبل پائی میں ہی کہنا چاندہ ہاں سہبان دے جو کل کہی ہے گروہ گران صاحب ہزارہ باری پڑھ دیں ہزارہ باری روج میں ہار روج ہی پڑھ دا ہاں میں کہتے ایک سیمپل نہیں جاندہ کسی گردواری نہیں جاندہ میرا کوئی لاکہ دیکھا نہیں ہے گروہ صاحب نے گرنانک صاحب نے بار بار کہا ہے جو کچھ تو انہوں پراپت ہوئے گا سنگت دے وچوں ہی پراپت ہوئے گا سنگت دے بنا نہیں پراپت ہو سکتا اینیوے اس دیچے جڑا اے آج دا وشا نہیں ہے پھر کسے لی کرانگے آپ دے وچار لی بہت بہت آبدہ تنواد اسی جے اجازت ہوئے اور کو کارل لینڈ دی گستاخی کریے بسی اللہ تینکیو بہت بہت مہربان شکریہ ہلو ہلو ہاں جی کونڈ بول رہے جی سکدیف سنگھ جی ہاں جی سکدیف سنگھ جی حکم کرو کتھو بول رہے بیر جی ہاں سنگھ جی کیلیف ہونیاں تو بول رہے ہیں جی ہاں جی بیر جی حکم کرو ہاں جی لمبا صاحب بہت خوشی ہوئی جو تسی ہیں جنتا دی آواز دا جو ایشی پیشل پروگرام چلو کیتا ہے تسی آواز ٹی وی دی تھوڑی کٹ کرو باقیوی سروتیاں نو اے بینٹی ہے جدو گل کرو تے ٹیلی فون تے گل کرو ٹی وی دی آواز کٹ کرو گے تاکہ تو اڈی آواز ساڑھے تک پہنچے گی نہیں دے پہنچتی نہیں آپ جی ویر جی آواز تی دی باندھا جی پر آ رہی ہے جی ہون ٹھیک ہے ہون دس سو تسی ہاں جی ہاں جی بہت 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 ہے جو دوسرین سروتیاں دے سجا ہو جاندے ہو جاؤں نو نا سجی گلبت کر دے ہو ایک بہت ہی چنگا جری ہے کیونکہ کئی لوگ اس طرح دے جڑے عام اور جنللن کے پروگرام دیکھ لیں دے ہیں ٹھیک ہے جو دنست کل نہیں کر سکتے ایک کننا سونا ایک وضیعہ سے لکے پروگرامیں اسے اسے نو بہت خند کر دیں ہیں ٹھیک ہے جو جو امریکہ دے ویج کی کنیٹا دے جنار لگتے اور جیڑے پنجابی سے ہوتے جیڑے خاص کر کے پنجابی چینلن دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے ایک بہت سونی ہے کہ انہوں نے ماندی جو پساندسی اور انہوں نے ملی باقی ویچار دی گالے ہے کیونکہ اے جو دنہن جی اے سکھ قوم واسے بہت ہی مہانتہ پر دنہن ہا جی کیونکہ ساڑی سکھ قوم انہوں نے ایک بہت وڈا جو کلوکا رہا ہنڈا ہے ہا جی بلکل ٹھیک ہے پانتے ہا جی کیونکہ جو دن ہم صاحب پانچوں پادشاہ جی ہاں ارجن دے پادشاہ جی دے شہدی دیارہ دینا دینا دے ویچ ہے ہا جی تو اس ہی سمو سا سنگتنوں اے بینتی کرنا جونے ہیں کہ جتھے بھی کارکار جتھے بھی سکھ سا سنگت پیٹھی ہے ہا جی وہ اسی اس بارے وکھرہ پروگرم دے آنگے پھر آپ جی دے وچار وستار سیت لبانگے بہت بہت تانوا توڑا تینکیو جی لمبا صاحب برجی فتی ہیلو ہاں جی ہاں جی کونڈ بول رہے جی ہاں جی میرا نام ملکی کوتھ رہا ہے ہاں جی بول رہے ہاں ہاں جی ہاں جی حکم کرو ہاں جی میں تارڈا پروگرام پہلی پہلی دیکھا ہے تو بڑا ودیا لگیا تو اس میں نے لگا کہ میں نے تانوا فون کر کے کہ وہاں جی تو سکھا رہے ہو اس ریلی اپریشیئیت بہت ودیا کام ہے جی باقی گرنانک صاحب دی ایک گل یاد رکھنی جڑی انہاں نے کہا سگا خطریاں تا ترم چھوڑیا ملیچ پاکیا گہی اپنی بولی نہ چھڑنا اے بولی گرنانک صاحب دی بولی ہے جے گرنانک صاحب نہ گل کرنی ہے اونا نلوچار کرنے اونا دی بولی ضرور رہی ہی کیتے جا سکدے ہیں پائی پیڑا جڑے سن او گروہ صاحب کو لائے سن کہن لگے سچے پادشاہ کرپا کرو تو آتھوں بچھڑیے نا سرینل جڑو گے بچھڑ جاؤ گے شبدل جڑو ہمیشہ جڑے رہو گے اونا دا شبد اونا دی بانی اونا دی بولی رہی ہی ایسی آسل کر سکدے ہیں اونا دی باشا اونا دے کلچر نا ضرور جڑے رہو بہت بہت تانوا توڑا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جنہی کٹ سمجھ اپنی گال کہلو تاکہ اسی کسی ایک اور پین یا ویردی گال سن سکاں گے ہاں جی تسی دسوں جو گال کہنا چاہتے ہو ان بریف ہاں جی ہاں جی نہیں سب تو پہلا دے گرو گرانت صاحب ہے پھر اس نے بعد دسم پادشاہ دی بانی ہے پھر جنم ساکھیاں ہے گیاں سورج پرکاش ہے پائیسہ پائی ویر سنگھ جی دییاں رچنامہ ہے اوہ پھر تسی سانو ای میل پا دینا info at justpunjabi.com تے یا lamba at justpunjabi.com تے ہوتے ہسی تو انو وستار سید اونا کتاب باندی سوچی دے آنگے اے تسی ضرور پڑو تینال اے بھی دس آنگے اے بلکل نہ پڑنا نہیں تے پھر اس رستے تو کھڑ جاؤ گے اب ضرور سانو ای میل کرو اسی تعریب پوری جو آپس سے جسی ایک دو جی دی سایتہ کر سکتے ہیں ضرور کرانگے تینکیو سو تینکیو ہلو ہاں جی ہاں جی وائگر جی کا خاصہ وائگر جی کی فتح جی وائگر جی کی فتح کون بول رہے ہوئے جی اپنا عجی سنگھ بول رہے جی روچسٹر نیو یورک تو ہاں جی عجی سنگھ جی حکم کرو پہلے تھا انو مبارکا جی یہ چڑھا تسی شو لائکے ہونے ہیں جی بڑی مطلبی کمال جی گا لیا جی دوسرا تو انو سوال پوچھنا سچے گا تسی کیساں دی گال کیتی سی گی ہاں جی ہاں جی پائی منی سنگھ ہونے نے بیان کیتا سی وہ کتے لکھیا ہونے جائے ہاں جی ہاں جی پائی منی سنگھ جی دی جڑی ہے گی ہے ایون پرنسپل ستبیر سنگھ جی دی کتاب ہے پراتن جیونیاں ہونے نے بھی کتا ہے مکیری گوش ٹوچھ بھی ہے گا وہ آپ جنہوں جی میں ہونے بینتی کیتی ہے کہ آپ اگر ای میل کر دینا دونوں ای میل ایڈریس توڑے کول ہے گئے ہے آپ اینوڈ کر لو لامبا ایڈجس پنجابی ڈاٹ کام یا انفو ایڈجس پنجابی ڈاٹ کام جی لوڈ ہوئے گی آپنو ورکے بھی سکین کر دی آنگے جی کتاب دا کہو گے وہ بھی تو انو سروت داست دی آنگے بہت بہت طور اپنا ساڈا ہے تھے لوکل گردوارہ صاحب ایڈر آٹسٹر ویچے ہے گا داست نے ویچار کی تھی کیس ساندھے ہوتے مطلب بھی ساندھاس نو کثا کرن دو میں نیلی بیان کر دیتا گیا سوی تسی گردوارے ویچے کیس سانے گا لکے ہو گی گرو ساہب نو کئی گردوارے ہیں جو بیان کیتا گیا تھے تو انو ایک گردوارے جو کیتا ہے یہ تے ہندی ہے کوئی گال نہیں جڑے رہو اپنے اس اصول جڑے رہنا جڑا اصول گرو دا ہے ہاں جی ہاں جی ایک اور گال ساہبی اپنا جڑا ہونے انیس سو چراسی دا کرلوکہ رضیوے صاحب ہم اترسمنی شیدان دی منونے ہیں گیا یا آدھے چکیتن رکھ دیا جب کوئی نویچار کر دیا ہاں جی او بی ایسی سے کرنا چاہاں چلو بیر جی ہن سانو سما اجازت نہیں دے رہا میں گستاخی کر رہے ہیں ہنو وچ بینتی کر رہے ہیں کہ کیونکہ ادھروں اشارہ ہو رہے ہیں کہ ساڑھا ٹائم جڑا ختم ہو گیا ہے گا سو اس تو اجازت نہیں دیں گے سو بہت بہت سارے ہیں دا تنواد ہے کہ جڑا پیار دا اظہار اور جڑی او پیار جڑا ہے او گرو دے لئی ہے او گرو بابے لئی ہے گرو بابے دی گاتھا لئی ہے آؤ اسی سارے مل کے اس اگمی اس اکال پرخ دے اس سروپ دی سرگن سروپ صاحب سرگر نانک دیو جی مہاراج دی گال کریے جڑی پگیرت نو سمجھ آگئی سی جے میں بابے دی گال نامنی میرا جنم بگڑ جائے گا اسی اپنے جنم نو سوار لئیے اسی اپنے جنم نو سکارتھا کر لئیے جے اس پروگرام نائی جے تھوڑا جوی میسج جا سکے اسی اپنے آپ نو بہت بہت تن پاگی سمجھانگے بڑ پاگی سمجھانگے لامبا ایڈجسپجابی ڈاٹ کام یا انفو ایڈجسپجابی ڈاٹ کام تے دینا سانو تو اڈے وچارہ دے اتظار ہوئے گا اگلا پروگرام لے کے اگلے بنگلوار اسے سمجھ حاضر ہوں گے اس دوران کل شام نو ساڑھے سات وجہ پنجاب حریانہ ہائی کور دے پروگرام وچہ آپ نرفر ملاقات ہوئے گی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح